السلام علیکم اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے آمین اگر کچن کی کیبنیٹ میں لال بیک ہو جائیں تو تھوڑا سا صرف ایکسل ایک شاپر میں ڈال کر اور اس کا موں کھلا چھوڑ کر کیبنیٹ میں رکھ دیں دو تین دن بعد تمام لال بیک اس شاپر میں آرام فرماتے ملیں گے دانت کے درد کے لیے دانت کے درد کے لیے درد کے مقام پر لونگ رکھنا یا لونگ کا تھیل روئی پر لگا کر رکھنا بہت کارامت نسخہ ہے گلہ خراب ہو یا سوجن ہو تو تھوڑی سی ادرک اور دارچینی ڈال کر چائے بنائیں اور پیئیں کب خالی ہونے سے قبل انشاءاللہ فرق محسوس کریں گے ناخن ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انپا لیسن یعنی تھوم کی پھلی یعنی جوے کو چھیل کا روزانہ رگڑیں چاول اور ڈال اگر زیادہ لے کر سٹاک کر لے جائیں تو کیڑا لگ جاتا ہے اگر دو یا تین تیز پاتھ ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا اکثر کمیز دولنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا اس کے لیے کمیز دونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں پھر کمیز دولیں کالر بلکل صاف ہو جائے گا اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور مطلی کی شکایت ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونٹ کا صفوف دو یا تین چٹکی لے کر پھانک لیں اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے